السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت ہوں یا الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ سبھی لوگوں سے دعا کروں گے کہ سبھی لوگ کے قبیرہ اور صغیرہ ونا کو معاف فرمائے اللہ اور ان کے جتنے بھی دعا ہیں ان کو قبول فرمائیں اور زندگی کی تمام تخلیف اور پرشانی کو ختم کر دیں اور آپ سبھی لوگوں سے کہوں گی کہ آپ سبھی لوگ آمین کہیں پتہ نہیں اللہ کس کے آمین پر کن فرما دیں چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو ہے جب ایسا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے پیارے دوستو آپ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا قبول نہ ہونے پر مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہو کر دل ہار بیٹھنے ہیں مگر انسان بھول جاتے ہیں کہ پیارے اللہ تو کسی کی دعا رد نہیں کرتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور حمد جواب دے دیتی ہے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ کیا کریں دل پریشان رہتا ہے کچھ دیکھتا ہی نہیں بس اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ موجزے ضرور ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ سوچتے رہ جاتے ہیں کی موجزے کیسے ہوتے ہیں تو دوستو کن سے پیاکن کی کہانی یقین رکھنے والے ہی مکمل کرتے ہیں تو یاد رکھو اگر تمہارا دل اب تک دعا کا خیال آ رہا ہی نہ تو وہ اس بات کا اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی امید ختم نہیں ہوئی ہے ابھی تو بہت کچھ باقی ہے ابھی سب کچھ ختم کہاں ہوا ہے ابھی تمہارے نصیب کو تمہاری چاہت کے مطابق کر سکتا ہے اللہ اگر تمہارا دل اب تک نہیں بدلا تو جانتے ہو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جب اپنا کن فرمانے والا ہونا تو آخری لمحوں میں بھی منزلیں بدل جایا کرتی ہیں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے گا پیارے اللہ قبول فرما دیتے ہیں اور پتہ ہے نہ وہ کونسی گھڑی ہوتی ہے وہ گھڑی تحجد کی ہوتی ہے پیارے دوستو اگر اللہ پاک تمہیں تحجد کی توفیق دے رہا ہے نہ تو خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں موجزے تمہارے منتظر ہیں اگر کوئی دعا تمہارے ترپ ترپ کر بار بار مانگنے پر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے تو تم اتنا سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی جانے والی کچھ دعاوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے پیارے بھائیوں اور بھینوں جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور دعا مانگ ہی نہیں پا رہے ہیں تو بس ہاتھ اٹھا کر سجدوں میں گر جایا کرو اور آسو بھری آنکھوں سے دل میں ہی اس سے باتیں کر لیا کرو اور پتہ ہے تمہارے فیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب العالمین کے معتاج ہو اور پتہ ہے نہ میری اللہ تو دلوں کے حال بھی جان لیتا ہے وہ تو آنے والے وقت گزرے ہوئے وقت جو سارے جہاں سے پوشیدہ ہیں اس کے بارے میں بھی جانتا ہے اگر دعا میں آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور زبان کے ساتھ دل بھی بول رہا ہو تو ایسی کیفیت اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاوں پر کن کہنے والا ہے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سجدوں کی حالت میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اس لیے خسرت سے سجدوں میں دعا کیا کرو کسی نے پوچھا کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرنے والا ہے پتہ ہے کیا جواب آیا جواب آیا جب اللہ عطا کرے گا تم مانگنے کے طریقے بھی شکھا دیتا ہے جب تمہیں اپنے دل کے فیصلوں کا اکتہار اپنے رب کو دیکھ کر کوئی سکون ہو جاتے ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری دعاوں پر راضی ہے بس ایک کن کی دیری ہے دوستو اللہ سے خوب دعا کرا کریں نماز کی پابندی رکھئے تحجد پڑھئے ماں باق سے پیار کرئے ان کے فرما بردار بنیے ہر نماز میں ہر وقت ہمارے فلسطین بھائیوں بہنوں اور بچوں کے لئے دعا کرئے اللہ ان کی زندگی کی تمام تخلیف پرشانی ختم کر دیں آمین اور ساتھ ہی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے بھی دعا کرئے وہ کوشش کرئے کہ ہر نماز سے بردے ایک تذبیہ اسنقفار کی تو ضرور پڑھنے کی کوشش کرئے اور پوری پانچ وقت کی نماز ٹائم پر پڑھئے خاص طور پر فجر کی نماز کے لئے بہت سائے لوگ کوتائی کرتے ہیں تو کوشش کریں فجر کی نماز میں اٹھنے کے اول وقت بھی ہم نماز پڑھنے کے وہ فجر کی نماز پڑھیں گے آپ دوسرے آ دن گھنٹے پہلے اٹھنے کی کوشش کرئے اور تحجد کی نماز بھی اللہ کرئے ہو سکتا ہے تحجد کی نماز پڑھنے سے آپ کی جو دعاں ہیں جو ادھوری ہیں جو پوری نہیں ہو پا رہے وہ شاید تحجد میں مانگنے سے پوری ہو جائیں دو اور ان میں کون لکھ دیا جائے تو کوشش کریں کہ نماز پڑھیں اور تحجد بھی پڑھیں اور نفل نماز بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور کسی کا دل نہ دکھا جھوٹ نہ بولیں ان سب چیزوں سے بچیں اور بھی بت نہ کریں ان سب چیزوں سے ہمیں جتنا ہم بچیں گے اتنا ہمارے لئے اچھا ہوگا اور ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے سنت طریقے ہیں ان پر چلنے کی کوشش کریں ان شاء اللہ ہمیں اپنے جو زندگی ہیں وہ انہی کے طریقے پر چلنا ہے نہ کی دنیا بھی دنیا میں ہمیں مسافر کی طرح ہیں ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے تو ہمیں کوشش کرنا ہے جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جو قرآن میں ہیں انہ کی طریقوں پر ہم چلیں اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی ان سنت تاریخوں پر چلیں اور نماز کی پابندی کریں اور فرسطین کی لوگوں کے لیے بھی دعا کریں زیادہ سے زیادہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دمانا مت بھولی میرے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اسی طرح کی اسلامی ویڈیو پر ویڈیو آتی رہیں گی تو سواب جاریے کہ طور پر ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بولیے آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم برحمت اللہ برکاتم